اردو عدب کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد کلی کتب کو مانا جاتا ہے جنہوں نے قریب ایک لاکھ اشار تخلیق کیے ان کے دیوان میں مختلف اصناف سخن موجود ہیں محمد کلی کتب شاہ کا بتیجہ داماد اور جانشین محمد کتب شاہ بھی ایک صاحب دیوان شاعر تھا کتب شاہی دور پندرہ سو اٹھارہ سے سولہ سو ستاسی تک محید ہے اس دور میں حکومت کا دارالخلافہ حیدر آباد تھا اور فارسی کے ساتھ ساتھ دکنی اور اردو زبانیں بولی جاتی تھیں اس دور میں اور بھی بہت سے اچھے شاعر گزرے ہیں جن میں مولا وجی کا نام خاص طور پر سامنے آتا ہے جو نہ صرف ایک اچھا شاعر تھا بلکہ نصر نگار کے طور پر بھی اس کا مرتبہ بلند ہے محمد کلی کتب شاہ پندرہ سو پینسٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی اور سولہ سو بارہ میں ان کی وفات ہوئی یہ سلطنت کتب شاہی کے پانچویں سلطان تھے ان کا دارالسلطنت پہلے گول کنڈا تھا انہوں نے حیدر آباد شہر کی تعمیر کر کے اسے اپنا دارالسلطن بنایا تھا شہر حیدر آباد کو ایرانی شہر اسفہان سے متاثر ہو کر بنوایا گیا تھا سلطان محمد کلی کتب شاہ ابراہیم کلی کتب شاہ کے فرزند تھے انہوں نے شہر حیدر آباد دکن کی تعمیر کروائی اور ان کی جو پہلی راج دہانی تھی یہ جو پہلی جہاں پہ دارالحکومت تھا جو گول کنڈا اس سے شفٹ ہو کر حیدر آباد میں یہ منتقل ہو گئے تھے گول کنڈا جنوبی ہندوستان میں قدیم سلطنت کتب شاہی کا دارالحکومت اور ایک شہر تھا جس کے کھنڈرات اب بھی باقی ہیں یہ حیدر آباد کے مغرب میں تقریباً گیالا کلومیٹر دور فاصلے پر واقع ہے شہر حیدر آباد کی تعمیری ڈیزائن ایرانی آرکیٹیکٹوں سے کروائی گئی تھی شہر حیدر آباد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے محسوم کیا گیا ہے اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شہر حیدر آباد دلیروں کا شہر ہے محمد کلی کتب شاہ نے پندرہ سو اکانے میں شہر حیدر آباد کے درمیان میں چار منار کی تعمیر بھی کروائی تھی اردو شاہری کا دیوان کلیات کلی کتب شاہ کافی مشہور ہے اسی وجہ سے ان کو اردو کا پہلا سہب دیوان شاہر مانا جاتا ہے